نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری و احلال اقدتم من لسانی یفقہ کولی اللہم فکحنا فی الدین اللہم انن اسألوک علم نافین و عمل متقبلن و رسکن تیر آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے راستے کے عداب گراب پہ کیسے چلنا چاہیے پہلا پوائنٹ اس کا یہ ہے راستے میں درمیانی چال چلیں نہ اتنا جھپٹ کر چلیں کہ خواہ مخواہ لوگوں کے لئے تماشا بن جائے اور نہ اتنا سست ہو کر رہے جائے اتنا رنگنے کی کوشش کیجئے کہ لوگ بیمار سمجھ کے پریشان ہونے لگیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے قدم رکھتے تھے قدم گھسیڑ کر کبھی بھی نہیں چلتے تھے اب آپ نے اکثر یہ نوٹ کیا ہوگا کہ بعض لوگ پیچھے سے ویسی دھکم دیل کر رہے ہوتے ہیں کیا مسئلہ ہے بھئی کوئی مسئلہ نہیں ہر ایک کو کراس کرنے ہر ایک کو کونیاں مار کے آگے نکلنے اور یہ ہی ہمارا طرزی عمل پر حج اور عمرے میں خاص طور پر نمائیہ نظر آتا ہے یہاں تو کوئی ایک عدد ایسا ہوتا ہے نا اور وہاں ایسے ہر علاقے شہر اور گلیوں سے نکل کے نا بہت سارے آ جاتی ہیں اور یہ چیز سب سے زیادہ پاکستانیوں میں ہی وہاں دیکھنے میں آئی کہ کس چیز کی جلدی ہے وہاں تو آپ کو بتایا کرنی عبادت ہے اور کوئی کام بھی نہیں نہ گھر کی سپائی کرنی ہے کوئی اور کام ہے اس کے باوجود بقائدہ پیچھے سے آتی ہیں اور دھکا دیتی ہیں اور دھکیلتی ہیں اور آگے جا کے چل پڑتی ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا آگے آپ عبادت آرام سے کرنا ہے آپ آرام سے چلیں راستے بھی جب آپ نکلتی ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے پاس کتنا وقت ہے کتنے وقت میں میں نے یہ کام کرنا ہے یہ جو گاڑیوں کی زیادہ در ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یہ کیا ہوتا جلدی سے نکلنا ہے ادھر سے موٹر بائک نکلے گا ادھر سے نکلے گا آگے سے اپنی سپیڈ سے کوئی گاڑی آ رہی ہوگی اڑا کے چلی جاتی ہے اکثر میں خودزارہ بہت میرا بھی سفر کا ہوتا ہے معاملہ اور میں گئی تھی اس کو کیا مسئلہ ہے یہ مارے گا بھی اور دوسروں کو بھی مروائے گا ساتھ اور یہی اکثر دیکھنے میں آیا ادھر سے کراس مارا ادھر سے کراس مارا روڈز پہ صرف آپ تو نہیں ہے نا ساری دنیا چال رہی ہوتی ہے تو آور ٹیکنگ اور تیز سپیڈ حادثے کا سبب بنتی ہے یہی دو ریزن ہیں نا اگر آپ کا سپیڈ پہ کنٹرول ہے تو آپ کافی حد تک بچ جاتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو بھی جائے تو آپ کی جان بچ جاتی ہے لیکن اتنی تیز سپیڈ کہ آپ کی گاڑی کیا آپ کے بھی دس ٹکڑے کرتی بھی چلی جائے تو پھر یہ کوئی زندگی تو نہیں یہی معاملہ راستے چلنے کا بھی ہے کہ نارمل سپیڈ رکھیں نارمل سپیڈ سے سب چلیں دھکا دینا آگے بڑھنا اس کی ضرورت نہیں ہوتی دھکم دھیل کی ضرورت نہیں ہوتی اور اتنا بھی نہ سلو چلیں کہ اگر آکے پلیز تھوڑا سا راستہ دیں اچھے کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے اتنا مایوب سا طریقہ ہے لوگوں کا ہسپیٹرز میں میں نے دیکھا شاپنگ سینٹرز میں جب مجبوراً نکلنے ہوتی ہے اچھے بھی میرے آ رہا ہے کسی کو دائیں سے بھی نکلنا ہے بائیں سے بھی نکلنا ہے اور بیچ درمیان میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے لمبی کال کرنے لگ جاتے ہیں پھر کہنا پڑتا ہے پلیز تھوڑا سا سائٹ پہ ہو جائیں تھوڑا سا راستہ دے دیں اور تاکہ ہم گزر سکیں اور ہسپیٹرز میں میں نے بہت دیکھا ہے پانچ سے اگھٹی آ جائیں گی اگھٹی کسی جگہ میں کھڑی ہو جائیں گی اگلے پیچھلے لوگ اب ادھر ہو رہے ہیں ادھر ہو رہے ہیں مرد بھی عورتے بھی راستہ نہیں دے رہے تو آپ کی یہاں سے پرسنیلٹی کا بھی پتا چلتا ہے کیونکہ چال انسان کی شخصیت کی اکاسی کرتی ہے آپ کیسے چل رہے ہیں کیسا بھیہیو کر رہے ہیں آپ سائٹ پہ چل رہے ہیں یا درمیان میں چل رہے ہیں اچھے کچھ لوگ آنے والے راستے سے آگے سے آنے لگ جاتے ہیں جب ایک بنی بھی ہے رو انپڑ نہیں ہم نظر آ رہے ہیں کہ ادھر سے لوگ آ رہے ہیں ادھر سے جا رہے ہیں گاڑیوں میں بھی یہی کرتے ہیں ادھر سے آنے کی کوشش کرتے ہیں اب اگلا سپیڈ سے آ رہے ہیں ایک دم رکنا پڑتا ہے اب کدھر آ رہے ہو پس شارٹ کٹ راستہ ٹکال لے لمبا نار روڈ لگانا پڑتا پس شارٹ کٹ میں اللہ کے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں اسی طرح یہاں بھی میں نے دیکھا اب آپ رام سے چل رہے ہیں کہ بھی جانے والا آگے سے کوئی آ گیا آپ آپ پس گئے ہیں پھر گسیر گساٹ کے آپ کے بیچ پر سے گزر رہے ہیں تو راستے کے عداب اب دیکھیں ہمارا مذہب کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ کسی چیز میں بھی اس نے کوئی کم ہی نہیں چھوڑی کہ نہ بتایا جائے لیکن سب سے زیادہ ہم کیوں گھبراتے ہیں حجر عمرے سے کیونکہ وہاں ہم پس جاتے ہیں دوسروں کے مذہبی تہوار ہیں ہم ان کو یہاں کوئی اپریشیٹ نہیں کرے لیکن ان کا منظم طریقہ آپ ان کے عبادت خانوں کے بار ان کے جوتوں کی ترتیب دیکھیں آپ ان کے عبادت کا طریقہ دیکھیں ان کے بڑے سے بڑے سکوالر کی ڈیتھ پہ ان کا منظم طریقے سے کھڑے ہوکے تازیت کا طریقہ دیکھیں اور آپ اس کو دفنانے کا طریقہ دیکھیں اور پھر آپ اپنے کسی عالم کے مرنے کا طریقہ دیکھیں اس میں کتنے مر جاتے ہیں پس کے کیوں شورٹ ڈالا ہوتا ہے کیوں جمگٹہ بنایا ہوتا ہے بلکل ہم اللہ کے نبی کی سنت اور اس کے عقامات سے بلکل دور ہو گئے کوئی تہذیب نہیں ہے کوئی طریقہ نہیں ہے کوئی صدقہ نہیں ہے کوئی ہم منظم نہیں رہے گھریلو سطح پہ بھی ہم نہیں رہے شادیوں پہ کھانا کھولتا ہے اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے زندگی میں کوئی دس سال بعد روٹی پہ لیے ٹھیک ہے اس لیے کہتے ہیں کھانا نہیں کھلتا بندے کھل جاتے ہیں اس طرح بندے بندے نہیں لگ رہے ہوتے تو یہ ساری چیزیں کیوں ہیں کیونکہ ہماری تہذیب ہمارا مذہب اس سے ہم کوسو ملدور ہو گئے ہیں بلکل جب میں صدقہ نبی پڑھتی ہوں تو لگتا ہی نہیں کہ ہم مسلمان کہلانے کے بھی قابل ہیں کہ نہیں شکر ہے ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں لیکن ہماری حرکات ایسی نہیں ہے کہ ہم مسلمان کہلائیں لالچ ہرس تمہ بوکس کینا یہ تو تھا ہی تھا بہت تہذیبی یہ بہت عام ہو گئی ہے ہاتھ سے چیز لے لیں گے ہاتھ سے چمچ چین لیں گے ہاتھ سے پلیٹ لے لیں گے انسان کھڑا رہ جاتا ہے میری وہ بھائی نے کہا کہ میسس کو لے کے جب لندن سے آیا وہ آئیں کی وہ ہے پدائش سارا کچھ تو بڑے رام سے کھانا ڈالنے لگی ایک عورت آئی اس نے دیکھا ہی تو بڑی نفاصل داری اس نے ہاتھ سے کھیچا چمچا خود ڈالا وہ پٹخا چمچا چلی کی چھیٹے بھی اڑا گی وہ پھر بیٹھ گی اس نے کہا میں نہیں ڈال سکتی آن کھانا تو اب بھی میرا بھائی ہستا ہے کہ وہ کہتی میں نہیں کھا سکتی مجھے ڈال کے دو کہ عدب اور وقار کے ساتھ نیچے دیکھتے ہوئے چلیے اور راستے میں ادھر ادھر ہر چیز پر نگار ڈالتے ہوئے نہ چلیے اتنا بھی نیچے نہ چلے کہ کھمبا ہے اسے درست جا کے لگے ایسے آپ چل رہے ہوں کہ آپ کی نظر زیادہ زمین کی طرف رہے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آگے سے ماردہ آ رہا یا عورت آ رہی ہے لیکن نظریں نہ گھما گھما کے دیکھیں آپ کبھی تجربے کے طور پر دیکھئے جو نہیں آگے پیچھے دیکھتے آپ درہ دیکھیں سب آپ کو دیکھ ہی رہے ہوں گے آپ کو سمجھ نہیں آتی ادھر مو کرو تو وہ سارے دیکھ رہے ہیں ادھر مو کرو تو وہ سارے دیکھ رہے ہیں سامرے دیکھو تو وہ اور گاڑیوں والے بقاعدہ مڑ کے دیکھتے ہیں اگر آپ پیدل آپ گاڑی میں تب بھی دیکھتے ہیں اور میری بیٹی کو یہ بہت پرابلم ہے وہ کہتی ہے ماما کیوں گھورتے ہیں اب اس نے کیا کام پکڑا وہاں کے سن کو گھور دی کل میں نے کہا بیٹا یہ غلط بات ہے کہتی میں نے اسے گھورا نہ فوراں ادھر مو کر لیا اس نے میں نے کہا یہ بہت تیزیبی پاکستان میں تو بہت عام ہو گئی ہے گاڑی میں جا رہے ہیں کوئی پیدل جا رہی ہے اس کو پیچھے مڑ کے دیکھتے رہیں گے جب تک کہ وہ آنکھوں سے جلنا ہو جائے کتنے نفلوں کا سوار ملے بھئی کس قدر آپ کو پس ٹائم ہے اگر اس پہ کھڑے ہیں آپ اشارے پہ کھڑے ہیں لوگ کراس کر رہے ہیں آپ ان کو پیروں سے سر تبودر گئے ہیں پھر دوسری روح آرہی پھر اس کو یوں دیکھ رہے ہیں کوئی ذکر اذکار نہیں کوئی میاری کام نہیں کوئی اپنے پاس پوزیٹیف کام نہیں وے لے ہم لوگ ہیں نکم میں ہم لوگ ہیں چوکوں پہ کھڑے ہو کے ہم دیکھتے ہیں چوراہوں پہ بیٹھ کے ہم دیکھتے ہیں دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے ہم دیکھتے ہیں ویسی بزار میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں چلو آنے جانے وقت کوئی دیکھیں گے ٹائم پاس ہوگا ہم ٹائم پاس کرنے کے لئے نہیں آئے تھے استعمال کرنے کے لئے آئے تھے تو یہ کون کرتے ہیں جن کے پاس کوئی ایم نہیں ایسا کرنا یعنی ادھر ادھر دیکھنا سنجیدگی اور تہذیب کے خلاف ہے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے نا ہرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت اپنے بدن مبارک کو آگے کی طرف جھکا کر چلتے جیسے کوئی بلندی سے پستی کی طرف اتر رہا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقار کے ساتھ ذرا تیز چلتے اور بدن کو چست اور سمٹا ہوا رکھتے اور چلتے ہوئے دائیں بائیں نہ دیکھتے تھے نظر پڑ سکتی ہے کسی کو پرسنل معاملہ ہے کوئی بات کر رہا ہے لگتا ہے کہ شاید یہ ٹو لگا رہا ہے تیسری چیز یاد رکھئے کہ خاک ساری کے ساتھ دبھے پہنچ چلئے اکھڑتے ہوئے نہ چلئے گردن اکڑا کے جسم اکڑا کے ایکٹیو رہیں چلتے ہوئے آپ ایکٹیو لگیں لیکن آجزی آپ کے اندر سے جھلکیں چاہے آپ نے اچھا لباس پہنا ہوئے آپ اچھی گاڑی سے اتر رہے ہیں لیکن آپ کے اندر آجزی ہونی چاہیے کیونکہ نہ تو آپ اپنی ٹھوکر سے زمین کو پھار سکتے ہیں اور نہ پہاڑوں کی اچھائی کو پہنچ سکتے ہیں پھر بھلا اکڑنے کی کیا گجائش ہے دوسرے بھی انسان آپ ہی کی طرح کا وجود رکھتے ہیں تو یہ چیز بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے نہ کہ آپ اتریں جیسے میں کہتے ہیں کہ میں بہت عبرت کی نگاہ سے دیکھتی ہوں کہ بعض لوگ گاڑی سے ایسے اترتے ہیں کہ جیسے زمین پھار دیں گے یا پھٹ جائے گی ان کے اترنے سے پھر دائیں بھائیں بھی دیکھتے ہیں کوئی دیکھیں گے ہم کس گاڑی سے اتریں ہیں پھر بازو پیچھے کر کے گھڑی آگے کرتے ہیں کہ کوئی گھڑی بھی دیکھیں پھر موبائل کھولتے ہیں کس کو دکھا رہے ہیں آپ دنیا کے پاس ہے چیز نہیں بھی ہے تو ہم کیا کریں تو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے بعض مواقع پہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا گاڑیوں کی جیسے پارکنگ تھوڑی دور تو چل کے ہم چلے جاتے ہیں کہ چلیں ایدھر رش نہ ہی مچے چار قدم آگے چلنا ہے بلکہ میں ہمیشہ ہستی ہوں کہ کبھی عزت سے دروازے کے آگے اس ہوتل کے گاڑی نہیں آئی چل کے ہی گئے لیکن یہ سوچتے ہیں کہ کیا اتنے نخرے کرنا وہاں بھی میں نے بعض لوگوں دیکھا کھڑے رہتے ہیں چاہے آدھے گھنٹے میں ان کی گاڑی پہنچے کیونکہ رفقہ کو اور رشداروں کو بتانا ہے کہ میری گاڑی ہے میرا ڈریور ہے وہ اترے گا دروازہ کولے گا پھر میں بیٹھوں گا یا بیٹھوں گی یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں اکڑ میں آتی ہیں تو تھوڑا دو قدم آگے پیچھے ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے تیسی چیزیں ہمیشہ جوتا پہن کر چلیے ننگے پاؤں چلنے پھرنے سے پریس کیجئے جوتے کے ذریعے پاؤں کانٹے کنکر اور دوسری تکلیف دے چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں اور موسی جانبوں سے بھی انسان کے پاؤں بچے رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر جوتے پہنا رہا کرو جوتے پہننے والا بھی ایک طرح کا سوار ہوتا ہے بچوں میں بہت عادت ہوتی ہے جوتے نہ پہننے کا زیادہ جمز پاؤں سے ہی جاتے ہیں حج میں بھی جب آپ جائیں تو آپ اپنے سوکس خواتین کو اجازت بھی ہوتی ہے مردوں کے بھی ایک طریقے کے ایک ہاتھ تک وہ بھی پہن سکتے ہیں تو آپ جب جائیں تو آپ سوکس پہنی رکھیں کیونکہ زیادہ تر لوگ وہاں سے بیمار ہو کے آتے ہیں جمز لے کے آتے ہیں پاؤں کی وجہ سے اکثر وہاں میں نے دیکھا گیا پھر دکھ ہوتا ہے ہم مسلمان ہیں کہ یا وہاں تھوک پھیکا ہوگا جو پاؤں سے لگ جاتا ہے یا ناک پھیکا ہوگا یعنی اتنی ہمارے اندر جہالت ہے ہم کیا ہم مسلمان اور کیا ہم کعبہ اور کیا ہم مدینہ اور ایسی ایسی ہم ناتے اور قوانیاں پڑھتے ہیں اور ایسی ایسی وہاں گندگی ہوتی ہے کہ انسان حج بھول کے اپنا برکہ اور اپنے کپڑے ہی بچاتا رہتا ہے تو آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچنے کے لیے پہنی رکھیں تاکہ آپ محفوظ رہیں راستے چلنے میں حسنِ ذوک اور تہذیب اور وقار کا بھی لحاظ رکھئے یا تو دونوں جوتے پہن کر چلئے یا دونوں جوتے اتار کر چلئے ایک پاؤں ننگا اور ایک پاؤں میں جوتا پہن کر چلنا بڑی ہی غلط حرکت ہے اہاں اگر کوئی معذوری نہ ہو تو اس بدزوکی اور بیت تہذیبی سے سختی ساتھ بچنے کی کوشش کیجئے جب تک کہ کوئی واقعی معذوری نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے ایک جوتہ پہن کر کوئی نہ چلے یا تو دونوں جوتے پہن کر چلئے یا دونوں اتار کر چلئے چھتا اس کا پوائنٹ ہے کہ چلتے وقت اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر چلئے تاکہ الجنے کا خطرہ نہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم چلتے وقت اپنا تحمد ذرا اٹھا کر سمیٹ لیتی تھے ہم جیسے ہجاب والے لوگ کہ اپنا گون ایسا مت بنوائے کہ جو لہراتہ پھیرے لیسوں سے اور فریل سے اور بس پہ چڑتے یا ویگن سے اترتے یا چلتے ہوئے کھلا ضرور پہنے پر ایسا بھی مت پہنے کہ جو ادھر ادھر دوسری جو کے ساتھ کھلا لیتی ہیں میں دیکھتی ہوں تری پریشان روڈ پہ ہوتی ہیں ہیل بھی پہننی ہے بڑے بڑے دوٹے بھی مارڈرن پہننی ہے پارس بھی اٹھانا ہے اینک بھی لگانی ہے موبائل پہ ہاتھ بھی رکھنا ہے کبھی ایک چیز پسل کے درم کر کے گیر رہی ہوتی ہے کبھی ان کی دوسری چیز پسل کے گیر رہی ہوتی ہے سفر میں کم سکم اپنے آپ کو حلکہ رہے کھر ہمیں سفر بھی نہیں کرنے آتا مری بہت جانا ہوتا ہے میرا آپ کو بتا ہے ہیل سٹیشن ہے کیسے جانا چاہیے آپ کو بقاعدہ شوز ہوں یا جوگر ہوں سمپل آپ کا لباس ہو کم سے کم آپ کے ہاتھ میں ویٹ ہو تاکہ آپ انجوائے کر سکیں اب وہاں فل میک اپ بالوں کو جو بھی کیا ہوتا ہے کھولنا شانوں میں بکھیرنا پھر گلاسز لگانا پھر موبائل اٹھانا پھر پرس اٹھانا پھر ہیل پہلنا اتنی مشکل میں وہاں خواتین ہوتی ہیں کہ میں کہتی ہوں ان سے بندہ پوچھے کہ انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہل سٹیشن پہ آئی ہیں یا شادی پہ آئی نہیں ہے انہیں فرق ہی نہیں پتا اور کچھ علاقے کے تو جولری بھی ایسی ایسی بھاری پہن کے آئی ہوتی ہیں تو ہل سٹیشن پہ آپ اتنے ہلکے پھلکے اور ڈیسن کپڑے پہنیں کہ آپ کو کوئی چیز اٹھانی نہ پڑے تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں ساتھوں پوائنٹ ہے ہمیشہ بے تکلفی سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلئے آگے چل کر اپنی امتیازی شان نہ جتائیے سب کے ساتھ اگر آپ جا رہے ہیں تو ایسے چلیں کہ کسی کو یہ فیل نہ ہو کہ بھئی اس میں بڑا تکبر ہے یا یہ میرے ساتھ چلنا پسند نہیں کرتی یا کرتا ہے اور آگے ہو جائیں اس طرح نہ چلیں ہاں ایک الگ چیز ہے کہ آپ گروپ پر آپ لیڈر ہے تو آپ کی مجبوری ہے کبھی کبھی بے تکلفی میں اپنے ساتھی کا ہاتھ ہاتھ میں لے کر بھی چلئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ چلتے ہوئے کبھی اپنا امتیازی شان ظاہر نہ ہونے دیکھتے اکثر آپ صحابہ کے پیچھے پیچھے چلتے اور کبھی بے تکلفی میں اپنے ساتھیوں کا ہاتھ پکڑ کے بھی چلتے آٹھوں پوائنٹ ہے راستے کا حق ادا کرنے کا بھی احتمام کیجئے راستے میں رکھ کر یا بیٹھ کر آنے جانے والوں کو تکنے سے پرہیس کیجئے اور کبھی راستے میں رکنا یا بیٹھنا پڑے تو راستے کا حق ادا کرنے کے لیے چھے باتوں کا خیال رکھیں مجبوری ہوتی ہے جیسے آپ ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں یا آپ اسپیٹر میں ٹائم ابھی بہت ہے آپ باہر آکے بیٹھ جاتے ہیں وہاں سے لوگ گزر رہے ہیں بہت سی ایسی جگہ پہ ہوتا ہے جہاں آپ کو انتظار کرنا پڑ جاتا ہے پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے آپ کے بھی باری نہیں آئی آپ بار بیٹھے ہوئے ہیں بہت سی جگہ پہ تو پھر یہ ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں کہ نگاہیں نیچی رکھئے تکلیف دینے والی چیزوں کو راستے سے ہٹا دیجئے اگر آپ بیٹھیں آپ کو لگتا ہے کوئی کیلے کا چھلکہ ہے کوئی ایسا پتھر ہے آنے جانے والوں اس کو گرنے کا خطر ہے تو آپ اس کو وہاں سے اٹھ کے ہٹا دیجئے سلام کا جواب دیجئے کوئی اگر کوئی بڑا بڑا کوئی کزر ہے آپ کے پاس ہے یا آپ سلام کرنی ہیں نیکی کی تلقین کیجئے اور بری باتوں سے رکھئے بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھائیے کئی لوگ آپ دیکھتے جی آپ کوئی بندہ چوب پہ بیٹھا اسے کہتے جی فلان سکر تو کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہتے ہیں نا اکثر لوگ یا آگے جا کے پوچھنے کسی سے یہ بھی راستے کا ایک حق ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ آئے تو آپ اس کو راستہ سب دکھائیں اور مسئیبتوں کے مارے ہوں کوئی مدد کیجئے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں سمپل سیل میں ہسپیٹل جاتی ہوں اب نوری ہسپیٹل کا چھ سال سے والدہ کے ساتھ جاری ہوں چھٹا سال شروع ہے ایک ایک چیز پتا چل گیا اب نئے آنے والے بہت بھکلائے ہوتے ہیں تو میں اکثر اگر کوئی خواتین پریشان ہو تو میں کہتی ہوں آپ فلان کانٹر پہ جائیں فلان جگہ پہ پیمر جمع ہوتی ہے زیادہ نہیں زیادہ تو لوگ کاری لیتے ہیں کہ کوئی بعض لوگ ایسے سادے لوگ آتے ہیں آپ کھڑے ہیں میں کہتی ہوں آپ کیوں کھڑی ہیں کہتی ہوں پتہ نہیں چاہ رہا بتا نہیں ہے نگٹیو میں آپ کو بتاتی ہوں فلان کانٹر پہ جائیں فلان سواب ہے نا بیٹھے بٹھائی بیٹھنا تو ہے یہ وہاں بعض دو دو تین تین گھنٹے بھی بیٹھنا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کہ پتہ نہیں باشروم کدھر ہے پرشان ہو رہا ہے کوئی میں آپ کو بتاتی ہوں فلان طرف جائیں فلان جگہ باشروم ہے کوئی کہتا ہے پتہ نہیں آپ کچھ کھانے کو ملتا ہے کی نہیں کہ آپ کچھ بلکل ملتا ہے آپ اس طرف چلے جائیں اس طرف کنٹین ہے وہ کسی اور سے بھی پوچھ لے گا یا پوچھ لے گی چلا تو وہ جائے ہی گا لیکن آپ اس راستے کا حق ادا کریں اور اس جو نیکی ہے اس سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں اللہ تعالی ہم سب کو راستے کی عداب سیکھنے کی تفیق دے ابھی کچھ پوائنٹ رہتے ہیں اگلی کلاس میں انشاءاللہ اس کے باقی پوائنٹ کو پھر میں کور کروں گی وآخرو دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہمہ و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفروکا و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ